اور پروتر کے بعد اگر اتر کاشی اکف کو لے گئے چلتے ہیں کیونکہ وہاں بھی تیز بارش کے بعد ندی نالے افان پر ہیں ندی نالے کنارے تہلنے گئے ایک یوک کہ وہ سیلاب میں فنسنے کے قارن بھاری مشکل کا سامنا کرنا پڑا زوردار سیلاب کے بیچ یہ یوک فنس گیا تھا جسے بڑی مشکل سے بچایا جا سکا یہ شخص جو ہے وہ بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچا کر نکل پایا اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان پہاڑی علاقوں کے اندر اکثر ہوتا یہ ہے کہ ندی میں اچانک بہا آتا ہے جب پانی چھوڑا جاتا ہے کسی براد سے پانی چھوڑا جاتا ہے کسی بان سے پانی چھوڑا جاتا ہے تو اس کے بعد ندی کا جلستر اچانک سے بڑھتا ہے اور اس میں کئی بار حادثوں کا شکار لوگ ہوئے ہیں اور کچھ ایسی ہی تصویر ہے یہ اتر کاشی کی جہاں یہ یوک ندی کے بیچ میں گیا تھا لیکن اچانک ندی کا جلستر بڑھا اور اس کے بعد اس ریکٹی کو اس شخص کو اس یوک کو وہاں سے باہر نکلنے کے لیے خاصی مشکت کا سامنا کرنا پڑا اور بڑے دیر کے بعد کافی بہنت کے بعد کافی سوج بوجھ سے وہ وہاں سے نکل پایا اور ہیماچل پردیش کے منڈی میں بھی راحت اور رسکیو کا کام کس طریقے سے آگے بڑھایا گیا اس کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں یہ منڈی کی تصویریں ہیں کیونکہ منڈی میں بھی جس جگہ پر لوگ پنسے ہوئے تھے وہاں ازری آرے پہ کرمی پہنچے بڑی مشکت کے بعد وہ اس جگہ پہنچے کیونکہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پانی نے چاروں طرف سے گھیرہ بندی کر رکھی ہے کئی علاقے ایسے ہیں کلو ہو منالی ہو منڈی ہو ان تمام علاقوں کے اندر پانی کا ایسا پہرہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں اور سڑکوں پر ایسا لگتا ہے مانو ندی بہ رہی ہو اور یہ تصویریں کلو کی ہیں اور کلو میں بھی اس سمیں بیاس ندی افان پر نظر آ رہی ہے اوور فلو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے باندھ توڑتی ہوئی بہتی ہوئی یہ ندی نظر آ رہی ہے بیاس ندی کا پانی کلو منالی منڈی کے علاقوں کے اندر خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے اور منالی میں گردوارا منیکرن صاحب کے پرے سر میں پانی خز گیا ہے اور ہوشیارپور پنجاب کی تصویریں بھی آپ کو بتا رہے ہیں ہوشیارپور پنجاب میں پنجاب کے اندر ہم آپ کو الگ الگ علاقوں کی تصویریں بتا رہے ہیں ڈیرہ بسی کی تصویر ہم نے آپ کو بتائی اور اب یہ ہوشیارپور کی تصویریں ہیں جہاں سڑکوں پر پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے کمر کمر تک پانی میں لوگ چلنے کو مجبور ہیں اور کچھ گھنٹوں کی بارش کے بعد کچھ اس طریقے کا صورتحال ہے تو امبالا ہریانہ کے امبالا کی تصویر کس طریقے سے کلو ہو ہمارچل پردیش ہو ہریانہ ہو اتراکھنڈ ہو جمو ہو ان تمام علاقوں سے اسی طریقے کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں یہ تصویر امبالا کی تصویر ہے ہریانہ کے امبالا میں بھی کئی گھروں کے اندر پانی گز گیا ہے اور لوگوں کو بھاری مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اسی طریقے کی تصویریں منیکرن کی تصویریں اب آپ کو دکھاتے ہیں منیکرن کی تصویریں دیکھ کر آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بارش کا بہاو سب کچھ بہا لے جانا چاہتا ہے ندیوں کا رود روپ اس سمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور بارش کے اس بہاو میں ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ بہ جائے گا تو منیکرن صاحب کے پریسر میں کس طریقے سے پانی گھس گیا یہ اس کی تصویر ہے اور منیکرن صاحب کے پریسر میں گھسے پانی اور تیز بہاو کی ان تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بارش کس طرح قدر رود روپ میں یہاں پر نظر آ رہی ہے اور یہ بارش کا بہاو پہاڑوں سے آتا ہوا یہ پانی نیچے میدانی علاقوں تک سب کچھ بہا کر دے جا رہا ہے کئی علاقوں کے اندر پل بہ چکے ہیں سڑکیں دھس چکی ہیں زینیرز